آج جہاں ہندوستان NCRTC National Capital Region Transport Corporation کی ریپیٹ ٹرین کی شروعات کرنے جا رہا ہے جس کا کی ٹرائل بھی 160 کلومیٹر کی رفتار سے گازی آوات میں ہو بھی چکا ہے وہی اگر ہم لوگ بات کریں دوسری سائیڈ پاکستان کی تو وہاں پہ جو لاہور میٹرو بنا تھا نا تو اس کو چلانے کے لیے بھی بجلی نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہو گئی ہے پاکستان کی اور کہاں جا رہا ہے ہندوستان تیار ویڈیو میں بنے رہے ہوں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتا دیتا ہوں بھائی ہے آپ نے مجھا دلا دیا لاسٹ ویڈیو میں میں نے بس آپ کو اتنا بتایا کہ پاکستانیوں نے میرا چینل ریپورٹ بھارا ہے انگیجمنٹ بڑھانے کے لیے ٹرائمی والوں نے کمنٹ پہ کمنٹ کرنا شروع کر دیا جائے شریرام جائے ہند بھائی صاحب شیئر واتس اپ پہ کر ڈالا ویڈیو لائک ریشیو سے اتنی انگیجمنٹ بڑھے کی ڈیڈ چینل جو کیا گیا تھا اس پر بھی 1000 ڈیوز آ گئے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی آپ لوگ کروا دو گے واپس سے ٹرائمی گھڑی ہے تو بات کرتے ہیں یار NCRTC کی نیشنل کیپٹل ریزن ٹرانسپورٹ کورپوریشن کی جو ٹرین ہے ریپیڈ ٹرین جو کی پوری بولٹ ٹرین کے جیسے دکھتی ہے اور ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی رفتار سے جس کا ٹرائل ہو بھی چکا ہے جو کی NCR کو کنیکٹ کرے گی پروپر طرح سے مطلب NCR میں جو بھی مطلب آپ کا میرڈ الور بولن شہر جو یہ ساری سیڈیز ہیں جو کی کچھ یوپی میں لگتی ہیں کچھ راجستان میں لگتی ہیں کچھ حریانہ میں لگتی ہیں ان کی دوری کو کم کر دے گی اور جب کسی چیز کی دوری کم ہوتی ہے تو ایکانومی اور تیج گروہ ہوتی کیونکہ تیجی سے کام ہو سکتا ہے تیجی سے بزنس ہو سکتا ہے اس لیے کیا بولتے ہیں کہ جو رفتار پکڑ لیتا ہے اس کو پھر ہر طرح سے انفرسٹرکشن میں بھی رفتار پکڑنی پڑتی ہے بھائی رفتار پکڑنا کیوں ضروری ہے کچھ بدھ جیوی آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں بھائی بولیٹ ٹرین کی انڈیا کو کیسا ہوتا ہے بولیٹ ٹرین آئے گی اس سے بڑیا تو گریبوں کو دان کر دیتے ہیں بھائی ناسا میں ناسا چو یہ بھیجتا ہے بھائی چاند پہ اور مارس میں وہ بڑیا ہے لیکن اگر اس سے روگ کر کچھ بھیج دے بھائی گریبوں کو دان کر دیتے ہیں اس کے پیچھے کے سائنس کو سمجھنا ہی نہیں ہے کہ وہ چیزوں سے ہی تو بھائی اوورال گروت ہوگی اوورال گریبوں کا وکاس ہوگا کب تک اس منٹیلیٹی پہ جی ہوگے کہ دان کر دیتے ہیں فری میں دیتے ہیں فری کی چیزیں باڑ دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے نا ایک ٹیمپریری سولیشن ہوتا ہے اور لیٹرون کیا ہوتا ہے دیش ڈیفولٹ ہوتے ہیں انکے جیسے جیسے یہ ہوا تھا تو بھائیہ اگر سمجھدار ہو تو اوورال گروت کی بات کیا کرو کمنٹ میں آکہ یہ منت کیا کرو کہ گریبوں کو دان دینا چاہیے لیکن گریب کو اس دان پر ڈیپینڈ کر دینا اس کی منٹیلیٹی کو وہیں سٹک کر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ دیش کی گروت ہو تو دیش میں ایسے پروجیکٹس کی ضرورت ہے اب انزیا ڈی سی کیا کرے گا کہ جیسے کی میرٹ جو کنیکٹ ہو جائے گا دو جار تیس میں اس کا پہلے تو ایک سپیشل کوریڈور کھلے گا اس کے بعد میرٹ چوبیس میں کھل جائے گا تو میرٹ جیسے ہی کنیکٹ ہوا ڈیلی سے تو کیا ہوگا کہ بھائی جب چالیس منٹ میں میرٹ کا بندہ دلی آ جائے گا تو اور تیجی سے میرٹ گرو کرے گا میرٹ گرو کرے گا تو میرٹ کے آس پاس کی سٹیز میں اکانویک گرو کرے گا تو میرٹ کی آس پاس کی سٹیز میں اکانویک گرو کرے گا تو ایک ایسا شہر بھی کنیکٹ ہو گیا ڈیلی سے جہاں بھی اکانومیک گرو کرے گا تو اوورال یہ انڈیا اکانومی کو مدد کرے گا لوگوں کو روزگار دے گا اب NCRTC آیا تو نوکریہ بڑی نہ بھائی اوورال کیونکہ اتنے ساری انجینئرز کو کام ملا ٹھیک ہے اب یہیں پہ ایسے ہی کچھ دن بعد اس کا الور کوریڈور بھی بنے گا اور پانی پتھ کوریڈور بھی بنے گا الور کوریڈور گروگرام سے نکلے گا جو کہ ایکانومی کو اور مدد کرے گا گروگرام one of the IT city of india ہے ٹھیک ہے تو ایسے کر کر کے ساری میجر سٹیز جو انسی آر کی ہیں وہ انسی آر یعنی نیشنل کپٹل ریزن کی جو سٹیز ہیں وہ ڈیلی سے کنیکٹ ہو جائیں گے اور ایکانومی گروہ دیکھنے کو ملے گی اب بات کر لیتے ہیں رفتار 160 km پہلے کیا آئی وندے بھارت آئی وندے بھارت تھوڑا اور دیچ چلنا شروعی پھر آگئی یہ آپ کی nctrc کی rapid train جو کہ 160 km پہ جس کا trial ہوا ہے most probably 140 پہ تو چلے گی چلے گی پھر آ جائے گی bullet train تو ایسے ہی دیش کا وکاس ہوتا ہے کوئی ایک دم سب bullet train نہیں بن گئی ہے انڈیا میں بھی دیرے دیرے سپیڈ بڑھتی ہے دیرے دیرے جو growth ہوتی ہے وہ ایک overall بہت مدد کرتی ہے اب آپ دیکھئے اگر ہم لوگ بات کریں 1991 سے پہلے کی تو پاکستان امریکہ اس کی مدد کرتا تھا اور پاکستان بہت grow کر رہا تھا لیکن کیا ہوا incentive grow کر رہے تھے وہ free کی چیزوں پر تو دیکھیں کیا ہوا overall کیا ہوا آپ ہی default ہوئے پڑے اور انڈیا نے base کو مجبوت کیا انڈیا نے roots کو مجبوت کیا انڈیا کا education system بہت اچھا ہے تو آج دیکھیں انڈیا کہاں جا رہا اور میں آپ کو بلکل بتا سکتا ہوں کہ بھائی ساپ 10 سے 20 سال میں آپ ایک نیا بھارت دیکھ رہا ہوں گے نیا بھارت جو کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کیا کیا کر رہا ہے تو بھائی جو لوگ true army کو مانتے ہیں جو لوگ صرف true کو مانتے ہیں بھائی چینل کو کر لو سبسکرائب کیونکہ ایسی ایسی knowledgeable videos آنے والے ہیں جو کہ آپ نے ٹی سیریس کے ٹائم پر بھی دیکھا تھا کہ میں کیا کیا چیزوں پر باتیں کرتا ہوں تو سبسکرائب کر کر رکھو کمنٹ کر کر رکھو اور ہاں بھائی ایک اور نیا چینل بنا لیا ہے لنک این ایسی ڈسکرپشن جا کے دیکھو کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا کرکٹ میں بہت ٹیسٹ ہے اور اس کے لیے چینل بنایا ہے کیونکہ یہ تھوڑا ڈیڈ بھی ہے لیکن مجھے پتا یہاں پہ بھی آپ سبورٹ کرو گے تو اس کو بھی سبسکرائب کرو پہلے ہنڈیڈ سبسکرائبرز کو گیو آوے دے رہا ہوں جاؤ لنک این ایسی ڈسکرپشن سبسکرائب کرو ویڈیوز دیکھو مجھا آنے والا ہے ملتے ہیں نیکس وڈیو میں بہت ہی جلدی